اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے سوال کرنے والا ہوں کریٹیو ریٹنگ کی اسائنمنٹ نمبر ون کو تو زیادہ مشکل نہیں ہے سانس یہ اسائنمنٹ ہے آپ نے دو پوئیم آپ نے لکھ کے بتانی ہے تو اس کی جو لاس جیٹ ایب وہ ہے ٹھائیس نومبر تو میں آپ کو یہ گائیڈ کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں کہ آپ نے پوئیم کس طرح سے لکھنی ہے اور یہ پوئیم کون سی ہوگی تو چلے نیچے سکرول لن کر کے اپنی ریکوائرمنٹ کو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو دوستو یہ ہماری سائنمنٹ ہے سائنمنٹ میں میں کلیرلی بتایا گیا کہ آپ نے دو پوئیم آپ نے لکھنی ہے ہر پوئیم کے اندر آپ نے ایک ٹائٹل دینا ہے یعنی کہ دو پوئیم آپ نے لکھنی ہے تو ایک ہر پوئیم کا ٹائٹل ہوگا دو ٹائٹل ہوگے اس کے بعد آپ نے ہر پوئیم کی چار لائنیں آپ نے لکھنی ہے اور اس کا جو ریدم ہوگا وہ اے بی اے بی ہوگا اور ڈبل اے ڈبل بی ہوگا تو سب سے پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ اے بی اے بی کیا ہے اور ڈبل اے ڈبل بی کیا ہے اگر آپ یہاں پلیچے ایک زیمپل کو گھوڑ سے سٹڈی کریں تو یہاں پر ہمارے پاس لاشٹ میں جو ورڈز آرہے ان کو آئی لٹ کیا اور ان کو بولڈ کیا گیا ہے تو اے بی اے بی کو اگر آپ پوئیم کو سٹڈی کریں گے تو اس سے امراد یہ ہے کہ اے اور اے یعنی کہ پہلی لائن کا آخری ورڈز اور تیسری لائن کا آخری ورڈز ان کا جو رائم ہوگا ان کی جو آواز ہوگی وہ سیم ہوگی جیسے ہم یہاں پر دیکھے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سیک پہلی لائن کا اور تیسری لائن کا لکھا ہوا ہے میک تو سیک اور میک یہ ایک جیسی آواز نکالتے ہیں ان کا جو رائم ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے اور پھر ہم بات کریں بی اور بی کی تو یعنی کہ دوسری لائن کا آخری عرف اور چوتھی لائن کا آخری عرف ان کا جو رائم ہوگا وہ سیم ہوگا تو یہاں پر دیکھیں ہم چیمبر اور ریمیمبر تو یہ تو ہو گیا اے بی اے بی کا رائم اگر اب بات کریں ڈبل اے ڈبل بھی کی تو اس سے پہلی دو لائنوں کے جو آخری ورز ہوں گے ان کا رائم سیم ہوگا اور اگلی دو لائنوں کے جو آخری ورز ہوں گے ان کا جو رائم ہے وہ بھی سیم ہوگا جیسے یونیورسٹی ارچری اور مور اور دور تو یہ دو اگزیمپل ڈیجیس کے لیے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں آپ نے اسی طرح ایک اپنے ٹائٹل لکھنا ہے اوپر نیچے آپ نے اپنا نام لکھنے لگر آپ خود سے لکھیں گے کوپی کریں گے تو دہری بات آپ کو نام لکھنے کی ضرورتی نہیں اور اگر یہاں پر آپ نے اسی طرح آپ نے چار ورسل لکھنی ہے چار آپ نے لائن لکھنی ہے دولوں پوٹری کے اندر تو اس کی آپ نے کچھ اگزیمپل نیٹ سے اٹھانی ہے کوئی چار پانچ آپ نے اگزیمپل اٹھانی ہے نیٹ سے وہ ہم سب بھی دیکھتے ہیں پھر آپ نے انہی کو کمائن کر کے انہی کو تھنگ کر کے آپ نے سوچنا ہے کہ میں اپنے پاس سے کوئی پونجنیٹ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو وہ آپ نے کر لینی ہے تو سمپلی آپ نے گوگل پر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے تمہاری جو پہلی رائم ہے وہ ہے اے بی اے بی والی تو یہاں پر سمپلی آپ لکھیں گے اے بی اے بی رائم پوئیم اگزیمپل یا اے بی اے بی رائم جو بھی آپ لکھنا جائیں تو آپ کے پاس گوگل کی سرچ آ جائے گی ہم کوئی بھی ویب سٹ کو اپن کریں گے زیادہ سے زیادہ اپنے ویب سٹ ایکسپلور کرنی ہے تو آپ کو بہت ساری اگزیمپل ملیں گی آپ نے ان کو کوپی پیسٹ کر کے ورڈ کی فائل کے اندر آپ نے پیسٹ کرتے جانا ہے پھر آپ نے ایک ایڈیا جنریٹ کرنا ہے اور آپ نے خود سے ایک پوئیم آپ نے لکھنی ہے تو جیسے ہم یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ویب سٹ اپن ہوگی ہے اس میں ہمیں ٹونٹی اگزیمپلز بتائی گئی ہیں اے بی اے بی رائم والی پوئیمز کی تو جیسے یہاں پر پہلی اگزیمپل ہے تو یہ اے بی اے بی یعنی کہ اے بی بی اگر آپ نیچے ایکسپلور کریں گے تو آپ کو ٹوٹل بی سے اگزیمپلز ملیں گی تو آپ نے ان کو سٹڈی کرنا ہے آپ کوپی تو کر کے ویسے پیسٹ کر دیں گے زیادہ تر لوگ کوپی کر کے پیسٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنی کریٹیوٹی کو شوق رہنا ہے تو آپ یہاں سے ہنٹ لیں یہ آپ بہت ساری پوئیمز آ جائیں گی یہ آپ نے یہاں سے گو تھرو کرنی ہے ساری کے ساری اور جو آپ کو بیسٹ لگے اور ایک طریقہ اور بھی یہ ہے کہ آپ نے جو گگر پر سرچ کرنا ہے یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے کہ اے بی اے بی والی رائمج کی پوٹری ہے وہ آپ کس قسم پی چاہتے ہیں جیسے کیڈز کے لیے چاہتے ہیں لف پوٹری چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے کہ آپ کو جو پوٹری ہے وہ کونسی ہونی چاہیے اس کی آپ نے ٹائپ لکھ لینے نہیں ہے اینگری پوئیم ہونی چاہیے لف پوئیم اینگری پوئیم جو بھی آپ کا پیٹرن ہوگا وہ آپ نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے تو آپ کے پاس بہت ساری اگزمپل آ جائیں گی تو آپ نے سارے کے سارے سٹڈی کرنی ہے اور آپ نے پوئیم لکھنی ہے اسی طرح سے آپ نے سرچ کرنی ہے ڈبل اے ڈبل بی والی رائم پوئیم اگزمپل تو آپ کے پاس بہت ساری اگزمپل آ جائیں گی جیسے جہاں پر ہمارے پاس 32 اگزمپل آئی ہیں اس کو مطمئن کرتے ہیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دونوں کو سٹڈی کریں اور ان کا کمبینیشن بنائیں یعنی کہ کچھ لائنیں اس میں سے اٹھائیں اس پورٹری کی اے بی اے بی والے کی دو لائنیں اٹھا لیں اور دو لائنیں یہ اٹھا لیں جو اگر ملتی ہوں تو آپ نے اس طرح سے آپ نے جنریٹ کرنا ہے کہ دونوں لائنوں کو دو لائنیں تو ملنی چاہیے لیکن جو چار لائنیں آپ جس سے جنریٹ کریں گے دو اسے لیکے دو اسے لیکے آپ نے اس ا irrelevant کرنا ہے کہ ان کا جو theme ہوگا وہ خراب نہ ہو اس کے علاہہ آپ نے ایک title بھی دینا ہے تو آپ نے اگر آپ نے یہاں سے کرنا ہی ہے تو آپ نے اس حساب سے کرنا ہے کہ جو آپ کا جو theme ہوگا وہ دونوں کا almost ایک جیسا ہونا چاہیے اور پھر اس حساب سے اس کا جو آپ نے ایک title دینا ہے تو میں نے ابھی کچھ دہر پہلے ایک پوئم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں A B A B کو جو میں نے ابھی لکھی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ایسا تو میں نے دونوں لکھی ہیں میں نے اپنے بھائی کے لیے میرا بھائی کریٹیو رائٹنگی کلاسز لے رہا ہے تو میں نے اس کو لکھے دی تھی دو تو میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ آپ چاہیں تو کوپی کر لیں آپ کی مرضی ہے تو یہ والی میں نے ابھی دو تین میں انہیں اگزیمپل سٹڈی کی اور میں نے انہوں کو دیکھا اور اپنے صاحب سے میں نے خود سے یہ جنریٹ کی ہے تو اسی طرح سے آپ نے بھی جنریٹ کر لینی ہے تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے جس طرح اردو کے اندر آپ نے ردیف اور کافی والی غزلیں دیکھی ہوں گی اگر آپ کے پاس اس طرح کی غزلیں ہیں تو آپ اردو کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر لیں اپنے صاحب سے اگر آپ دماغ دڑائیں گے تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہوگی اس طرح آپ نے اپنے ایڈیو کو جنریٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی جو پروبلم ہے وہ سول ہو جائے گی اگر آپ کو پاس ایڈیا جنریٹ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے تو ایسا تو ویسے ہوتا نہیں ہے انسان کے اندر اتنا دماغ تو ضرور ہوتا ہے یارو کہ وہ کچھ نہ کچھ نریٹ کری لیتا ہے آپ نے ایک مین پوئنٹ آپ نے پکڑنا ہے کوئی ایک ورز آپ نے لے لینا ہے کوئی ایک اپنے تھیم آپ نے سلٹ کر لینا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے پوئیم لکھنی ہے پھر جب آپ لکھیں گے جب آپ یہ اگزیمپل ساری گو تھو کر لیں گے تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے آپ نے پوئیم لکھنی ہے آپ نے ایک تھیم سلٹ کر لینا ہے اسی کے اوپر آپ نے اپنی سٹوری کو کور کرنا ہے آپ نے اپنی جو چار لائنیں آپ نے لکھنی ہیں وہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ کور ہو جائیں گی تو اس طرح اپنی پرویلم کو سول کریں اپنے خود سے اگسیس کو سول کریں گے تو آپ کو جو کورس کرنے کا فیدہ ہوگا کوپی بیسٹ کریں گے تو داری بات ہے اس کا فیدہ نہیں ہوگا آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کورس کے اندر کونسی چیزیں سٹڈی کی ہے پوائنٹس آپ کو پتہ نہیں چلیں گے تو انشاءاللہ خود سے اس کو سول کرنے کوشی کریں آپ کے اندر یہ بیلٹی ہے آپ یہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ